اسلام علیکم ویورز لہوری فاس فوڈ میں خوش آمدید امید کرتے ہیں کہ آپ الکو ٹک ٹاک ہوں گے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دودھ کے لڈو اگر آپ کو یہ ریسپی دو یا دھائی کلو کی چاہیے تو میرے چینل کے پہلے سے موجود ہے تو آج ہم بنائیں گے چالیس کجی دودھ کے لڈو یہ اس غیر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا آپ دودھ کے لڈو کی کمرشل ریسپی دیں تو ان کے لئے آج یہ ریسپی بنا رہے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے چالیس کجی دودھ اسے ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا ہے اور اسے ہم نے گرم کرنا ہے اسے ہم نے بوائل کرنا ہے اور اس میں چمچ مسلسل ہی چلاتے رہنا ہے چمچ نہیں بلکل بھی روکنا کیونکہ یہ نیچے لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر دودھ کے پاس زیادہ ہے تو آپ نے اس میں چمچ مسلسل چلانا ہے تو جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں مزید چیزیں ایڈ کریں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو بوائلہ نشروع ہو گیا ہے یہ گرم ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اب اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے سو گرام سو جی یہ ایک ڈبے میں میں سو گرام سو جی شامل کر رہا ہوں اور پچاس گرام ہم نے اس میں اللہ روڈ شامل کرنا ہے نشاستہ بھی اسے کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ہم نے پانی میں مکس کر کے اچھے طریقے سے اس کا لیکوٹ تیار کر لینا ہے تاکہ اس میں لمز وغیرہ نہ رہے ہیں اس میں میں پانی ڈال رہا ہوں اسے اچھے طریقے سے ہلائیں گے اور مکس کر لیں گے دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے دودھ میں شامل کریں گے اور دودھ کو جو ہے ہم تقیبا دو سے تین منٹ پکائیں گے یہاں پہ میں نے دودھ کو تقریبا پانچ منٹ پکایا ہے تو اب اس میں میں شامل کروں گا ٹاٹری یہ میں نے دس گرام ٹاٹری لی ہے دانے دار ٹاٹری ہے یہ دودھ کو پھاننے کے لیے ہم استعمال کریں اگر آپ کے پاس ٹاٹری نہ ہو تو آپ لیمو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے شامل کرنا ہے اور جوہنا ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا چمچ لانا ہے چمچ آپ نے اس ٹائم پہ بالکل آہستہ چلانا ہے زیادہ اس میں تیز چمچ نہیں چلانا یہ دس گرام میں اس میں ٹاٹری شامل کر رہا ہوں اور اس میں چمچ چلائیں گے بالکل آہستہ سے دودھ پھٹ چکا ہے تو اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے یہ ایک ململ کا کپڑا لیا ہے میں نے اس میں سارا جو دودھ ہے وہ ایک ڈبے کے ساتھ نکال رہے ہیں لیکن اس میں سے پانی نکل جائے اور جو پنیر ہے وہ باقی رہ جائے گی اس میں سے پانی اچھے طریقے سے نکال لینا ہے ہم نے پانی نکالنے کے بعد ہم نے اسے دوبارہ کراہی میں ڈال لیا ہے تو اسے ہم نے پکانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ڈیڑھ کلو چینی اور اسے ہم پکائیں گے اس کا پانی خوش کریں گے کیونکہ چینی ڈالنے کے بعد یہ ایک مرتبہ پھر پانی چھوڑے گا تھوڑا بہت اسے ہم پکا کے اس کا پانی خوش کر لیں گے اور چمچ اس میں چلائیں گے تاکہ اس کا جو دانہ ہے وہ بریق ہو جائے تو اب میں نے اسے پکایا تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور اس میں شامل کر رہے ہیں لیکوڈ گلوکوز جو کہ پچاس گرام ہے یہ بزار سے بہت سانی مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کھویا جو کہ پانچ سو گرام ہے آدھا کلو کھویا ہے یہ سفید کھویا یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کرنا ہے ہم نے ایک پاؤ کھوپرا گری برادہ بھی جیسے کہتے ہیں تو اسے کہا ہے جو اس میں تھوڑا بہت پانی ہیں معشر ہے وہ جوے خوپرا جذب کرلے گا پانی کو یہ دیکھیں یہ بہترین پکر ہے اس کا ہم نے اچھے طریقے سے پانی خوشک کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا میں نے پانی خوشک کر لی ہے اب اسے ایک ٹریے میں نکالیں گے اور اسے ایک ٹھندہ کر لیں گے وہاں نے اسے پرات میں نکال لیا اور اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے بادام جس کو میں نے بریک بریک پیسز میں کاٹ لکے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے لڈو باندھ لیں گے لڈو باندھنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے پچاس سے ساٹھ گرام میٹیریل لینا ہے اور اسے ایک ہاتھ کی مدد سے آپ نے اچھے طریقے سے رول کرنا ہے اچھے طریقے سے اسے گول کر لینا ہے دبانا نہیں ہے نرم ہاں سے آپ نے اسے گول کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کے لڈو تیار کر لینا ہے اور اگر آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ